اسلام علیکم فرنڈز اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے صبح کے پونے چھے آپ سب کیلہ کرتے ہیں کہ میں لیٹ اٹھتی ہوں لیٹ اٹھتی ہوں تو آج میں صبح صبح اٹھی ہوں بلکہ اٹھی نہیں ہوں سوئی نہیں ہوں اور میں جا رہی ہوں اس ٹائم ناشتہ کرنے کے لیے پونے چھے ہوئے اس ٹائم اوکے تو جی فرنڈز کیسے آپ سب لوگ اللہ پاکا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کے ون فٹ فٹ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا پہلے تو معذرت کل میں ویلوگ نہیں اپلوڈ کر سکی وہ کیوں نہیں اپلوڈ کر سکی وہ میں آپ کو ویلوگ میں آگے چل کے بتاؤں گی تو جی بات کرتے ہیں کہ میں یہاں صبح صبح کہاں جا رہی ہوں صبح کے اس ٹائم چھے پونے چھے ہو رہے ہیں اور میں جا رہی ہوں یہاں پہ ناشتہ کرنے کے لیے اور ناشتہ کرنے کے لیے میں جا رہی ہوں بھاٹی گیٹ موسیقی 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 اپنے ویوگرز کو بتاؤ کہ کل نہیں موسیقی 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 اسلامالیےکو موسیقی یہ وہ چکہ ہے جہاں پہ مریم نواز نے اپیل کی تھی آپ وہ چکہ ذرا دکھیں سہی طریقے سے دکھیں ہاں جی یہاں پہ اپیل کی گئی تھی مریم نواز کی طرف سے آکے پی ٹی اکی آپ تھوڑا انچا بولیں میں نے آن سے پہلے سپر جا دکھا منارے پاکستان پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ باقی میں لا جواب ہے یہ بہت ہی پراچین دور میں بنایا گیا تھا تو جی یہ میرا بھائی تھا جو کہ مزدگ کر رہا تھا اور جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے چھوڑ کا نظارہ اور پیچھے ہے بہت ہی چاندار ٹریک وہ کھوکلا جگہا درور یہ کس کہا ہے اور یہاں پہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تمہارا موبائل چھین کر لے جائے گا لیکن ایسا بلکل بھی نگین ہے یہاں لاہور ہاں کراچین میں ضرور ہوتا ہے تو کراچی والوں مائن نہیں کرنے مائن نہیں کرنے مائن نہیں کرنے تو جی اب میں آگئی ہوں یہاں پہ بھاٹی گیٹ ناشتہ کرنے کے لئے یہاں پہ بھاٹی گیٹ ناشتہ کرنے کے لئے ایکچلی یہاں کا جو ناشتہ ہے بہت ہی فیمس اور بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اپنے گھر سے بہت دور آئے ہیں اور میرے گھر سے یہاں کا راستہ آپ کہہ لیں کہ ٹھرٹی ٹھرٹی فائف ٹو فورٹی منٹس کا ٹریفک ملا کر جو ہے ففٹی منٹس کا بن جاتا ہے تو یہاں بھی آئے ہیں بس ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لئے اور آتے ہی جو ہے ہم لوگ نے ان کو بولا کہ جی ذرا مٹھائے تو ٹیسٹ کرا دیں یہ جب بھی کبھی کسی مٹھائی کے شاپ پہ جاتے ہیں تو مٹھائی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ والی کونسی مٹھائی ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے درہ ٹیسٹ کرا دیں تو شاپ والا مٹھائی ٹیسٹ کراتا ہے لاہور یہ کھا پی کے مٹھائی جو ہے واہر آ جاتے ہیں چسکا پورا کر کے بے شک ان کو ہریدنی ہو یا نہ ہریدنی ہو تو وہ ہی کام جو ہے ہم نے بھی کیا اور ہم نے پہلے جاتے ہی ایک ایک برفی پکری اور وہ کھائی اور انہوں نے ہمیں دے دی تو یہاں پہ جو ہے حلوہ پوری کا ناشتہ تھا ویسے مجھے عادت تو ہیں اتنا جلدی کچھ کھانے کی صبح صبح اور ہسپنڈ نے ہم نے وہ کھا رہے تھے رسم اللہ ہی بناتی ہیں ہم نے کچھ کھانے پہ کیونکہ جب ہم ایک سٹ اپ بنا لیتے ہیں اپنا ہم نے کھانے کھانے کھینے اور جب ہم نے بناتی ہیں جیسے ہمیں سمچے انہوں نے یہاں نہیہی اور ہم نے کھانے میں اسے ہم نے کھانے والی کی مگوی جو ہر ہم نے کھانے والی سکتا ہیں چکوری اور کھانے والی کہہ لیکن کھانے والی کمیے والی ٹکی ہے چکن میں بھی ملتی ہے اور کمیے میں بھی ملتی ہے بیف کا لیلے یا مطن کا لیلے اور یہاں پر چنے اور اس کے اندر پائے کا سوپ اور ساتھ میں یہ انڈا ہے یہ بہت ہی یمی 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 چنے ہیں یہ بھی جو انہوں نے مگوایا تھی یہ بھی میں ٹیسٹ کر کے دیکھ رہی ہوں بس میں ایک دو بائٹ سی لی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا رہا جیسے کہ ٹیسٹ ہی نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا ٹیسٹ لیکن ٹیسٹ ہمیں اس لیے نہیں آرہا تھا کہ کھانا جو تھا بہت زیادہ گرم تھا اور بہت ہی مزے کا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں اپنے ہاتھ ساف کر رہی ہوں تمہیں جسمن کہتے ہیں اب تم ہاتھ ساف کرتے ہوئے کہ بھی بھی ویڈیو بناوگی میں نے کب زائر سی بات ہے جب پورا ویلوگ بنا رہی ہوں تو کمپلیٹ ہی دکھاؤں گی نا اور میری عادت ہے میں نل کا بند کرتے کرتے بھی اینڈ پہ جو لاسٹ ڈراب بھی گر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کرتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ نے بریک فاسٹ کر دیا تھا میرے ہسپنٹ تھے اور میرے تینوں بھائی تھے ساتھ اور میں تھی مممہ کو بولا کہ آجیں آبیر چلیں لیکن مممہ کہنی تھی میرے دماغ خراب نہیں ہے کہ میں نیند خراب کر کے تم لوگ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لئے جاؤں اور یہ ناشتہ جو ہے ہم لوگوں نے کر لیا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اس کو میں بلکل بھی ٹچ نہیں کروں گی یہ بہت ہی ختم ہو جائے گا اگر میں اس کو ہار دوں گی اپنے ہاتھوں سے تو یا حافظ ہم چلی چاہتے ہیں تو جی یہاں پہ جو ہے ہمارا بریک فاسٹ ہو چکا تھا اور ابھی کچھ شاپ جو ہیں اوپن ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں بارش ہوئی بھی تھی رات کی بہت زیادہ اور جو ہے شاپ پر جو ہیں اپنے اپنی دکانیں آگے سے ساف کر رہے تھے اور یہ ہے بھاٹی گیٹ اور اندرون علاقہ یہ کہلاتا ہے ہمارے جو دادا تھے وہ اسی جگہ پہ ہی رہتے تھے اور وہ گھر آج بھی ہمارا موجود ہے بند ہے وہاں پہ چاوی لگی ہوئی ہے تالہ لگا ہوا ہے اور علامہ اقبال جو ہیں وہ اسی محلے میں ہی رہتے تھے ان کا بھی گھر یہی پہ ہی تھا اور بلکہ میں نے وہ کلپ بنایا بھی تھا تھامنیل پہ جو ہے میں نے ان کے جو فرنٹ گیٹ کی جو بچٹرز ہے میں نے وہ بھی لگائی ہی ہیں اب بہت چلی لوگ یہ کوشن کریں گے کہ آپ اتنی دون ناشتہ کرنے کیوں گئی آپ اپنے گھر کے پاس بھی تو کر سکتی تھی ہاں جی بلکل میں کر سکتی تھی لیکن جس علاقے میں میں رہتی ہوں وہ تھوڑا پوش ایریا ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں بارہ ایک بجے سو کر اٹھتے ہیں اور وہاں پہ جو ناشتہ بھی ہے اتنے بجے ہی ملتا ہے صبح بھی مل جاتا ہے لیکن بہت کم شاپس پہ اور ہم لوگ ایک تو تھا کہ آؤٹنگ کرنے کا دل کر رہا تھا پہلے ہمارا تھا کہ ہم لوگ آؤٹ اوف سٹی چلتے ہیں اور وہاں سے گھوم پھر کر شام تک واپس آئیں گے جیسی حال تو میں ہوں کپرے وپرے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو آؤ لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں راستے میں جو ہے ناشتہ بھی کر لیں گے تھوڑا سا فن بھی ہو جائے گا لیکن میں نے بولا کہ ممہ سو رہی ہے میں تم سب کے ساتھ اکیلی جاتے ہوئے اچھی نہیں لگتی اتنی دور تو بھائی کا کافی زیادہ موڈ تھا میرے ہسپنٹ کا بھی کافی زیادہ موڈ تھا اور سب زد کر رہے تھے لیکن میں نہیں مانی بیچ میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ چلاو اگر ہم لوگ جو ہے کھیورا چلتے ہیں جو کہ نمک کی کان ہے وہاں پہ لازٹ یئر بھی جو ہے میں نمک کی کان وہاں پہ گئی تھی جو کہ دنیا کی سب سے بری نمک کی کان ہے جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے اور پہلے نمبر پہ آتی ہے پولینڈ کی جو ہے نمک کی کان تو سب کا پلینڈ بنا تھا وہاں چلنے کا بھی لیکن میں نے کہا کہ نہیں چلاو ہم لوگ بھاٹی کیٹی چلتے ہیں وہاں سے جا کے ناشتہ کر کے آتے ہیں بس ہم جیے واپسی پہ گھر جا رہے ہیں بہت اچھا موسم تھا اور بہت زیادہ سردی تھی اور گاری میں جو اسٹم گانے چل رہے تھے میں نے انسٹاگرام کے پر سٹوری بھی لگائی تھے بھی بہت سی ویڈیو زور ہیں جو کہ میں انسٹاگرام کے پر سٹوری میں بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی یہاں پہ اور ویڈیو بھی میں نے شوٹ کی ہے بہت مزہ آ رہا تھا اور ہمیں گھر آتے آتے جو ہے نو بج گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کتنا ساف سترہ اور کتنا نیٹ این کلین لگ رہا ہے راتولی بارش کی وجہ سے جو ہے لاہور اچھا خاصا دھل گیا تو جب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ کل میرا ویلوگ کیوں نہیں آیا ایکچلی ایک تو ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لیے جب گئے تھے اور گھر آتے آتے ہمیں نو سارے نو ہو گئے اور پھر گھر آگر جو ہے گھر والوں کے لیے جو ناشتہ لے کر آئے تھے ہاں ان کو ناشتہ دیا اور اس کے بعد جو ہے میری فرینڈ کی جو جیک ہے جو کہ میں نے آپ سب کو دکھایا تھا جیک اور روز جو ہے جیک کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی گھر آتے ہی جو ہے میری فرینڈ کی کال آئی اور اس نے کہا کہ جیک کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور جلدی سے جو ہے بھی میرے ہسپنڈ اور میرے بھائی جو ہے جیک کو دیکھا جا کر جب دیکھا تو جیک کا جو اس کی جو دل کی دھرکن تھی وہ کافی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور میرے ہسپنڈ نے بولا کہ اس کو جلدی سے ہسپٹل لے جاؤ اور پھر جیک کو جو ہے ہم لوگ ہسپٹل لے گر وہاں پہ اس کو ایڈمیٹ ہے اور جیک کو آج دوسرا دن ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کو انجیکشن لگوایا تھا وہ جو ان کی ویکشنگ ہوتی ہے اس کا تو وہ جو انجیکشن تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس کی جو دل کی دھرکن ہے کافی زیادہ تیز ہو چکی تھی تو ابھی ڈاکٹر نے جو ہے اس کو ہسپٹل میں ہی رکھا وہ ایڈمیٹ ہے ہسپٹل میں تو اللہ کرے جیک جلدی سے ٹھیک ہو کہ گھر آج ہے بہت سے لوگ کہیں گے جیک کون ہے تو جی جیک جو ہے کیٹ ہے بلی کا بچہ ہے چھوٹا سا جو ابھی ون منت بلکہ ہونے والے ہیں ون منت کا بیبی ہے چھوٹا سا تو اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ابھی میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ جیک کی اب حالت کیسی ہے اور یہاں پہ جو ہے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا اور ٹریک تو نہیں تھی لیکن سگنل جو ہے بار بار آ رہا تھا اور گاری کو جو ہے بریک لگا لگا کر جو ہے ہمیں روپنا بڑا تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لاہور میں بھی جو ہے ٹریک کے قانون تورے جاتے ہیں لیکن جو بائیک والے ہوتے ہیں رکشے والے ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے رات کے ٹائم جب آپ نکلیں گے لاہور میں تو آپ کو بہت سی روڈز کے اوپر جو ہے اس طرح سے ایک فلیش لائٹ جو ہے فیل ہوگی اور وہ جو فلیش لائٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہر گاری گزرنے پہ جو ہے اس کی پچر اتر رہی ہوتی ہے اور جب بھی کبھی کوئی ٹریک رول توڑ دیتا ہے تو اس کا چلان جو ہے خود با خود ہی کر جاتا ہے اور دو سے تین دن کے اندر اندر اس کے گھر ایک پیپر آ جاتا ہے کہ جی آپ نے فلان دین فلان جگہ پہ جو ہے جو ہے ٹریک رول توڑ دیا تھا اس لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے بار بار بریک لگا رہے ہیں اور ٹریک رولز کو جو ہے فالو کرنا چاہیے اور جی یہ ہے تھنڈی تھنڈی نہر ہم لوگ یہاں نہر کے پاس سے گزر رہے ہیں بہت زیادہ ہم انجوائے کر رہے تھے اور گھر جانے پہ دلنے ہی کر رہا تھا ابھی بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی راضی ہو جاؤ جو ہم آگے کہیں نکل جاتے ہیں موٹر ویپ پہ جو ہے گاری چلا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں جی ہم لوگ اپنے گھر ہی واپس چلتے ہیں موسیقی 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 تو جی ان سب کے لئے کیمی ملی روٹیاں میں نے کھرے ہو کر بنائی اور میرے پیروں میں درد شروع ہو گیا تھا میں گیارہ وزے کچن سے باہر نکلے اور اس کے بعد میرے میں بلکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ویلوگنگ کر سکوں کوئی بھی ویلوگ اپلوڈ کر سکوں تو میں نے یہی سوچا کہ آج کا دن اب ریسٹ دیتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے صبح جب میں ہم لوگ آئے تھے تو یہ دونوں مییا بیوی جو ہیں یہاں پہ آرام فرما رہے تھے ڈالی اور بیلا بیلا اس صوفے کبر بلکل بھی نہیں سوتی تھی لیکن بیلا جو ہے بہت زیادہ چٹنگ کرتی ہے ڈالی کی بلکہ سوری کرتا ہے ڈالی کی تو بلیک والی جو ہے بلیک والا جو ہے بیلا ہے اور وائٹ والی جو ہے وہ ڈالی ہے یہ دونوں سو رہے ہیں بلکہ بیلا اسٹم جاگ رہا ہے وہ بلکل بھی نہیں سو رہا اس کا موڈ کافی زیادہ خراب ہے وہ نراز ہے اسٹم کے ہمیں جی بتائے بغیر کیوں گیا تو جی فرنڈز یہیں پہ ہوتا ہے آج کا ویلوگ بھی ہتم ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ آپ کو ویلوگ اچھا لگے تو لائک کر دینا جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ اللہ کا کچھو جا 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 بیلا اٹھو نا اچھا تو دو پیلو بیلا 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 تم ہی لارے نا مارو بیلا 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 اٹھو نا تو دو پیلو تم ہی لارے بس بیلا دو پیلو اچھا 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 سوڑا سوڑا